بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کوئی اپنی روٹین ورک سے ہٹ کر کچھ کام کار رہے ہیں تو کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے وہ سارا شیر جو جو ہم آج کام کار کرتے ہیں تو میرے ساتھ بنے جڑے رہی ہے شباز اجنی iy loss چھ نے پھر کر چھوٹے بھی چل گئے چھوٹے جوڑignant میں نے اور ابو نے یہ جو باجرہ تھا پڑا ہوا اس کے اندر لات کے وہ اٹھا کر ادھر باہر یہ بانس کے پودے کے ساتھ اس کو لگا دیا اور زارجہ بیٹھیا جو ہے یہ کال جو باجرہ ہم نے نکالا تھا یہ نیچے کافی نے اس کے تانے گرے ہوئے سے اس کی ممہ نے کہا کہ آپ تھوڑا سا وہ جھاڑو کے ساتھ کٹھا کریں تو پھر بعد میں اس کو صاف کر لیں بڑا ہی مشکل ہوں بہت ہے بس یہ تھوڑا سا رہ گئے بٹا کوئی ممہ اپنی کو کہنا تھا وہ بھی آ جاتی کھانا بکا رہی ہے ابھی اچھا روٹی بکا کر وہ بھی آ جاتی ہے اور میں ابھی جی کرنے لگا ہوں یہ جو بوسہ پڑا ہوا ہے باجرہ کا اس کو اٹھا کر باہر پھینکتے ہیں کسی ایک سائیڈ پار بھی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ جو سائیڈوں پر بننے ہیں یہ گھاس ان کے کافی زیادہ ہے یہ کسی لے آتا ہوں پھر اس کے ساتھ اس کو تھوڑا سا چھنگائی بگرہ اس کی کرنیاں وہ کرتے ہیں کیونکہ ٹریکٹر والے بھائی کو پھر میں نے کہنا ہے کہ وہ لے آئیں اور ٹریکٹر کے نا روٹی بیٹر اس کے اندر چلا دیں یہ دیکھیں یہ بھی کچھوڑا سا درختوں کو بھی چھنگائی کرتا ہوں ہاں آج اتوار کا دین ہے بچے ماشالہ سارے گھر میں ہی ہیں وہ تو کئی لیا گیا جو آدھا تو بننے سائیڈا تو چھانگی آر تو ہاں سائیڈا تو وہ تھا وہ لیل چکئی پہی ہی ہے چوک لیا ہاں آج ویریاں دادر پوچھ کے آبی ترینگل کی تھے ہاں میں جڑھنا ہے توڑی کٹھی کار لوں اچھا جی جو ادھر بوسہ پڑا ہوا تھا نا وہ کٹھا کر کے میں نے سائیڈ پر ابھی رکھ دیا ابھی اس کو اٹھا کر تھوڑا سا اور آگے اس جگہ پر یہ جو جگہ بنی ہوئے اس پر کٹھا کار دیتا ہوں یہ میرا اصل میں نا ویسے تو میں اس کو جلا بھی سکتا تھا ہیدھر آگ لیوازے تو یہ جل جانا تھا سردیوں میں نا جنوروں کے نیچے جو جگہ خوش کرنے کے لیے نا اس کو استعمال کریں گے اس لیے نا میں اس کو تھوڑا سا کٹھا کر کے سائیڈ پر کٹھا کر رہا ہوں تاکہ سردیوں میں جانوروں اندر برامتے کے اندر بنتے ہیں نا تو نیچے پھر وہ گاب سی بن جاتی ہے جنوروں کی جگہ خوشک نہیں ہوتی سردیوں میں گرمیوں میں تو ہو جاتی لیکن سردیوں میں نہیں ہوتی یہ پھر نا نیچے بچھانے کے کام آجے اور جو آد بیٹا جو رہا ہے وہ سامنے کسی لے کر چلا گیا ایک اپر جو گھاس تھا وہ کہتا تھا کہ پاپا میں اس کی چھنگائی کرتا ہوں یہ بینہ ماشاءاللہ لگا ہوا ہے اس کی چھنگائی کرنے جو آدھر بیٹا بھی رہنے دوں میں خود ہی کر لیتا ہوں پانیشنی پیئے ہو تھوڑی سی لسی میرے لیگ بھی لے آنا آجاو شاہباش اچھا جی یہ جو بننے پر گھاس وغیرہ تھا سائیڈوں پر وہ میں نے سارا چھگائی اس کی کر دی ہے اور ابو جی لینا پیچھے سے یہ چھوٹی چھوٹی اس کی ڈھیریاں لگا دی ہیں کٹھا کر کے اس کو ابھی چادر میں گھر سے لے آتا ہوں پلی اور اس کے اندر ڈال کرنا گھر لے چلتے ہیں یہ کافی ہرابر آیا ہے چلیں جانوروں کے آگے ڈال دیکھتے ہیں ٹریکٹر لے کر آگئے ہیں ابھی اس کے اندر انشاءاللہ روٹا ویٹر چلاتے ہیں اور پھر آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ جو بھی سینوں کے اپنے دہن بہن سے شیئر کرتے ہیں ٹریکٹر لے چلاتے ہیں موسیقی 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 نے موسیقے پھارا چاہے تھے ہمارتے ہیں بریوں میں یقی موسیقا موسیقی آپ یہ完全 موسیقی چلانے کے بعد ابھی ٹریکٹر والے بھائی کی حل لے کر آگئے ہیں ان کو میں نے کہا تھا کہ ایک دفعہ اس کو پر حل بھی آپ چلا دیں ماشاءاللہ وہ شروع ہو گئے ہیں اور اخمان پر بادل بھی جہرے بن گئے ہیں پورج بالکل گروہ جو ہے نظر نہیں آرہا کس ہیلٹ ہے کالے کالے بادل ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل جو ہے نا موسم بارش والا بن گیا اسمان پر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں ہو سکتا کہ شاید بارش آج ہے اچھا جی میرا کام تو شام تک بس ایسے ہی چلتا رہنا ہے تو بس اپنی ویڈیو کا میں ادھر ہی انڈ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو میرے تمام بہن بھائیوں کو بسان دائے گی اگر بسان دائے تو کائنڈلی جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبکرائب کر لیں اور ساتھ رکھے بیل کے بٹنے کو لازمی پرس کر دیں تاکہ میرے ہر ویڈیو کا نوٹیوپیشن میرے تمام بہن بھائیوں کو بار وقت مل سکیں اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ تعالی میرے تمام بہن بھائیوں کو حامی و ناصر ہو مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اجازت دیں انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ایک نئے بھائی کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ تعالی میرے تمام بہن بھائیوں کو حامی و ناصر ہو اللہ حافظ